اسلام علیکم فرنڈز میرا نام دستی افتخار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پلیٹ آف کوڈ آج آپ دیکھ رہوں گے کہ میں نے اپنے ٹیبل پر کچھ فروٹس رکھے ہیں کیا وجہ ہے ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوا کہ فروٹ ڈیٹیکشن ایپ میں نے ایک بنائی ہے وہ بیسیکلی میرا ایک کورس تھا موبائل اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ کا اس کے اندر میں نے ایک اپلیکیشن بنانے دی تھی بیسیکلی یوز کرنا تھا فلٹر کو تو میں نے اس کا یوز کیا ہے اور کچھ ڈیٹا بیس کو یوز کیا اوٹھینٹیکشن کے لیے اس کے علاوہ وی ایس کوڈ آئی ڈی یوز کیا ہے اور ماشین لرننگ بھی اس میں یوز کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کی ہے بیسیکلی گوگل کا ایک پلیٹ فارم ہے ٹیچے بل اس کو یوز کر کے میں نے کیے اس کی بھی میں ایک آپ کو الگ سے ویڈیو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ماشین لرننگ بھی کر سکتے ہیں ویڈاوٹ زیادہ کوٹ کیے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ فروٹس میں نے کیوں رکھے ہیں سب سے مین چیز کہ آپ کو میں اپنے پروڈکٹ کو دکھا دوں جو میں نے بنایا ہے ایپ تو اب میں آپ کو ایپ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد باقی بات کریں گے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا میں نے اپلیکیشن بنائی ہے اور اس میں ہوتا ہے کہ سب سے پہل جیسی آپ اس کو اوپن کریں گے تو ایک سپلیش سکرین آ جائے گی جس میں آپ کو ہر اپ میں آتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فروٹ ڈیٹیکشن ایک اپ بنائی ہے بسیکلی اس کے اندر ایک بٹن ہے اور کچھ ٹیکس فیلز کا ہے اس کے اندر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بھی ہے زوم کر دیں اگر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ نہیں بھی ہے تو آپ سائن اپ پہ جا کے نئے اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی لائف ریل ٹائم پہ جا کر آپ کا اکاؤنٹ بن بھی جائے گا تو بیسیکلی اس میں آپ لاغن بھی کر سکتے ہیں اور سائن اپ بھی کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی میں نے یوز کیا ہے فائر بیس کا جس کے اندر جا کے اس کا ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے اب اس کے اندر میں لاغن کرتا ہوں میں ایک جرنل اپنے لئے رکھا ہوا تھا وہ میں آپ کو یوز کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم ڈیفرنٹ پاسفرٹ دوں گا تو وہ غلط بھی شو کرے گا اور سائن اپ کرتے ہوئے اگر میں چھے نمبر سے کم دوں گا وہ میں نے ویلیڈیشن لگا دی ہے کہ اگر چھے نمبر سے کم ڈیٹا ہوگا تو وہ اس کو بھی ایکسپ نہیں کرے گا جیسے عام ہم کرتے ہیں کہ پاسفرٹ دیتے وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا یونیک پاسفرٹ ہو یا ایٹلیس چھے نمبر ہو تو وہ ویلیڈیشن میں نے اس میں لگائی ہے تو یہاں پر سیمپل پاسفرٹ ہے123456 اس کے علاوہ یہاں پر ہم اس پر بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کون سا پاسفرٹ میں نے انٹر کیا ہے جو یہ ایک فنکشنلیٹی ہے اس کے اندر جب میں لگن کلک کروں گا تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ لگن ہو جائے گا اب یہ میرے پاس ہوم سکرین ہے زیادہ پیجز نہیں ہے اس کے اندر جسٹ دو سائن اپ اور لگن اور ڈائریکٹ پھر یہ والی چیز آ جاتی ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے میں یہاں پر گیلری بھی کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ جو میں نے یہ فروٹس رکھیں ان کو بھی دکھا کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے میں گیلری میں آ جاتا ہوں فروٹس پہ آپ فوکس کریں ذرا تو میں یہاں پر گیلری میں اپنی جو میں نے پکچر ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ فوٹوز میں نے آلریڈی کلک کر کے رکھی ہوئی تھی اب یہاں پر کافی ساری ہیں میں نے اس میں ٹوٹل ٹین فروٹس کو یوز کیا ہے آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں میں نے جب دس کو یوز کیا ہے تاکہ اسی کا ڈیٹا میں نے اس میں یوز کر کے اس کو کریٹ کیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارٹر میلن بھی ہے جو کہ کٹے ہوئے ہیں اور اس کی علاوہ مینگو بھی ہے وہ بھی کٹا ہوا ہے تو اس طرح سے کافی ڈیفیکلٹ ایمیج بن جاتی ہے اور یہ نٹ کی رینڈم ایمیج ہے اب جب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ بتا دے گا کہ یہ وارٹر میلن ہے بسیکل یہ ایٹ نمبر جو ہے وہ اس کا لیبل نمبر ہے کہ یہ فروٹ نمبر میں آٹھویں نمبر پہ تھا اس وجہ سے یہ ایٹ آ رہا ہے اور ون کا مطلب ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس نے اس کو ڈیٹیک کر لیا اس کے علاوہ اگر میں یہاں پر کیوی کے اوپر آ جاؤں تو کیوی بھی بتا دے گا اسی طرح اگر مینگو کے اوپر آ جاؤں تو مینگو ہی بتا دے گا اب یہ چیزیں کرنا تو یوٹیوب پہ کوئی بھی سکھا دے گا لیکن اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کس طرح سے لائف کیمرے کو یوز کر کے آپ یہ بتا سکتے ہیں تو گائیز یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے مالٹا رکھا ہوا ہے اب میں اس کی پکچر لے لیتا ہوں اور پھر یہاں پر اوکے کر دیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آ گیا ہے اورنج اور ٹو نمبر ہے بیسیکلی وہ اس کا لیبل نمبر ہے اورنج اور ہنڈرڈ پرسنٹ اس نے پہچان لیا ہے کہ یہ اورنج ہے اب میں اگر بنانا پر ٹرائے کرتا ہوں تو بنانا پر چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ بناتا ہے گھر میں ویسے یہ ہی پڑا ہوا تھا تو اس وجہ سے کچھ اس طرح کی چیز ہم نے بنائی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں بنانا بھی اس نے ڈیٹیک کر لیا ہے ایپ نے میرے اور اب میں اس کو سائٹ پر رکھ دیتا ہوں کچھ سٹرابریز ہیں میرے پاس ان کو میں رکھ لیتا ہوں چھوٹی چھوٹیز ہی بچ گئی تھی تو اب ان کی پکچر لے کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بتاتا رہا ہے کہ نہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹرابری بتا رہا ہے کہ اس کے اندر 99% اس کو لگتا ہے کہ یہ سٹرابری ہے تو یہ ایپ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو فالو کریں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو یہ ایپ بنانا لازمی سکھاؤں گا اور اس کا کوڈ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا کوڈ بھی آپ کو github میں مل جائے گا میں اپنی پروفائل شیئر کر دوں گا نیچے جس کو تھروہ آپ اس کا کوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں فلٹر پر بنائی تھی تو وہ کوئی بھی بنا سکتا ہے کچھ مشکل نہیں ہے میرا چینل فالو کر لیں میں آپ کو سب چیزیں سکھا دوں گا تو یہ چیز تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اور بس یہ ہی تک تھی اور انشاءاللہ اگر آپ نے اور کچھ چیزیں سکھنی ہے تو میرا چینل لازمی فالو کر لیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں اور بھی سکھنے پر ملے شکریہ